موسیقی جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں زیادہ رسوک ہے زیادہ گھنڈا ہے زیادہ بڑا ہے زیادہ مافیا ہے وہ اس کی پاور ہے وہی سکسسول ہے یہ سبات پوتی نہیں ہے قدرت میں آپ دیکھئے سکسس کون سی تشکوں کہتے ہیں سکسس کی پریبھاشہ کیا ہے سکسس صرف اس سے نہیں ناپی جاتی کہ زندگی میں آپ کتنا اوپر گئے سکسس اس سے ماپی جاتی ہے کتنی باری گر کے اٹھے اس کو سفلتا کہتے ہیں کتنی باری گر کے اٹھے کیونکہ ہر سفلتا کی کہانی کے پیچھے ایک فیلئر چھپا ہوا ہے کسی قدر دیکھئے آپ سٹیو جوبز ہے مائیکل فیلپس ہے بروس لی ہے کہیں پر بھی دیکھئے سب میری اپنی زندگی ہے ہم لوگ کی کول مائنس تھی انڈیا میں تقریباً ایک ہزار لوگ کام کرتے تھے ہمارے پاس میں نے مائنس کو کریئٹ نہیں کیا میں نے تو میرے کو وسیعت میں ملی وراثت میں ملی مجھے اور سرکار نے مائنس ٹیک آور کر لی ہم لوگ تو سڑک میں چلے آئے میری بیچی جب پیدا ہوئی میرے پاس دس روپے نہیں تھے اس کے لیے اس کو دودھ لانے کے لیے میں نے اپنی مدر کی لاسٹ جونری بیچی تھی تب اس کو ریلیس کرانے کے لیے اس کے بعد میں نے تین کام کرنے کی کوشش کی اور تینوں میں فیل ہو گیا اس کے بعد انڈیا چھوڑتے میں چلا گیا 1975 کو میں نے انڈیا چھوڑا یہاں سے اور میں پہلے گیا کینیڈا ٹورانٹو اور جمیق پہ سوتے تھے ہم پڑھا لکھا میں زیادہ نہیں ہوں میرے ایکیڈیمکس ہے میں بی کم تھر ڈیویجن آٹھویں میں دسویں میں فیل ہو گیا تھا یہاں میرے ایکیڈیمکس تو میں ڈیر سال بالٹی لے کے گھر گھر جا کے گاڑیاں ساپ کرتا تھا اس کے بعد چھوٹی بائی ڈیفورٹ میں 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 نے سیلنگ لائف انشورنس اور یہاں سے بیسی چیزی میں نے میں نے سب سے اچھی چیز وہی جو وہی زندگی میں اسی نے مجھے سکھایا جانتے ہو کیوں کیونکہ سیلنگ لائف انشورنس آسان کام نہیں ہے سب سے مشکل کام دنیا میں اگر کچھ ہے تو سیلنگ لائف انشورنس ہوتی ہے کیونکہ سیلنگ is a rejection business rejection business آپ کو دس باری انکار ملتی ہے نہ ملتی ہے جب ایک باری ہاں ملتی ہے دس باری نہ ملتی ہے دس آدمی لوگ کہتے ہیں نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے اور ایک باری ہاں ملتی ہے لیکن بات یہ ہے جن کو دس باری پندرہ باری نہ ملتی ہے نہ چاہتے ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کام چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں یہی دکت ہوتی ہے آج تک زندگی میں ہم لوگ صرف یہی دو لفظ سیکھے ہیں جیتنا سیکھو اور اوپر سفل گولنا سیکھو جیتنا سیکھو کبھی زندگی میں ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ ہار کیسے ہوتی ہے اور ہار اور جیت دونوں دنیا کی لگی ہوئی ہے زندگی میں ہم سیدھا اوپر اوپر نہیں جاتے اوپر نیچے دونوں چاہتے ہیں yes no جاتے ہیں تو جنزگی میں آج کی جو جنریشن ہے ان کو کھلی ماں باپ اور teacher دو ہی لفظ سکھا رہے ہیں جیتنا سیکھو only سفل منہ سیکھو جیتنا سیکھو سفل منہ سیکھو لیکن صرف زندگی ایسے نہیں جاتی اوپر نیچے بھی جاتی جب نیچے آتی ہے انہوں نے کبھی زندگی میں سیکھا نہیں کہ ہار کو کیسے فیس کیا جائے اس لیے ڈیپریشن ہو جاتے ہیں دیکھ مجھے سوسائید کتنا ڈیپریشن بڑھ چکا ہے ویسٹ میں انڈیا میں بڑھ چکا ہے تو کیونکہ ہار جیت دونوں چلتی ہے زندگی میں دکھ کی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھاگی بادی بن چکے سمجھ سے پہلے بھاگی سے زیادہ کچھ مل نہیں سکتا لکھا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا نہیں لکھا تو کچھ مل نہیں سکتا وشواس انسان کو طاقت دیتا ہے اندوشواس انسان کو گمزور بناتا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اتار چران نہیں ہوتا سکتا سکتا دنیا کو دوشی نہیں ٹھہرانا اپنے حالات کے لیے اپنی ذمہواری نہیں اٹھائیں گے تو ہم کام کیسے کریں گے جاتے بات یہ ہے یہ سب سکول کالج میں نہیں پڑھا رہے سا موسیقی